اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطلو علیہم نبابنی آدما بالحق اور انہیں پڑھ کر سناو آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر وطلو علیہم نبابنی آدما بالحق اور انہیں پڑھ کر سناو آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر جن کا نام حابیل اور قابیل تھا اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو کہ حسد کیا چیز ہے حسد کی برائی معلوم ہو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت حبوہ کے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا اور جبکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو مناکہت کی اور کوئی سبیل ہی نہ تھی نکاح کی اور کوئی نکاح کا راستہ ہی نہیں تھا اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا مطلب اس کا طلبگار ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی لہذا تیری بہن ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں کہنے لگا یہ تو آپ کی راہ ہے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا آپ نے فرمایا تو تم دونوں قربانیاں لاؤ جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حق دار ہے اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی قابیل نے ایک امبار گندم یعنی گہوں کا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کیلئے پیش کی آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گہوں چھوڑ گئی اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا بہت زیادہ بغض و حسد پیدا ہوا از قربا قربانا فتقبل من آحدہما ولم یتقبل من الآخر جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی نہ قبول ہوئی از قربا قربانا جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابین نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا حابین نے کہا کیوں کہنے لگا اس لئے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی میری نہ ہوئی اور تو اقلیمہ کا مستحق ٹھیرا اس میں میری ذلت ہے اس لئے میں تجھے قتل کر دوں گا قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے ڈر ہے متقیوں سے اللہ قبول فرماتا ہے حابیل کے اس مقولے کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ کا کام ہے وہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے اس میں میرا کیا دخل ہے فاللہ سمد اس میں بہت سارے سبق بھی ہیں اور بہت ساری باتیں بھی ہیں آپ خود اس کو بار بار سمات کریں تو بہت سی چیزیں آپ کے ذہن پر روشن ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدسہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ